کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر اب ان کی جانب سے کہا گیا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کیا کہیں گے آپ انویسٹیگیشن تو ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئی کتنی اہمیت ہے اس اقتلافی نوٹ کی اور کیا اسی کی بیس پہ کنکلوڈ کیا جائے گا اسے دیکھیں جوہیہ صاحبہ ہم نے تو پروگرام میں پہلی بریک کر دیا تھا ہوندہ فرنٹ کے پلیٹ فارم سے جو فرنسک رپورٹ آئی تھی اس نے عمران خان صاحب کے دعوے کو رس کر دیا تھا کہ وہاں دیت شوٹ کر گئے اس رپورٹ کے مطابق اور یہ جو جنہوں نے ریزائن کیا یہ جی ایٹی کے جو لوگ ہیں یہ انہوں نے کسی بنیاد پہ کیا ہے جو فرنسک نے جو ایک تو ہیومن ایویڈنس کی انہوں نے بات کی اور ایک فرنسک کی ایویڈنس کی بات کی ہے فرنسک کا ایویڈنس شیخ شیخ کے بتا رہا ہے کہ وہاں پر صرف دو بندوں نے فائر کیا ایک فائر کنٹینر کی سائٹ سے آیا جس سے معظم حلاق ہوا اور وہ ایس ایم جی بگ ویپن تھا جس میں سے دو بلٹس دکھ لی یہ ہم نے فرنسک رپورٹ میں بریک کی تھی اور دوسرا جو بڑا بلٹس دکھ لی ہیں وہ اس ملدن نوید کے پشتل سے نکلی تھی جس کا برس لگا تھا عمران خان صاحب کے طرف اس نے کیا تھا اور وہاں پہ کوئی نہ گولیوں کا کھول ہے نہ کوئی اسلے کی وہاں پریزنس ہے نہ وہاں پہ کسی شخص کی پریزنس ہے نہ شوٹر کی پریزنس ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ رائٹ پہ جو بیڈنگز ہے وہ ساری سرکاری بیڈنگز ہے لیفٹ پہ بھی جو تھی وہاں پہ پنجاب پولیس کھڑی بھی تھی رائٹ پہ بیڈنگز تھی وہاں پہ پانی کی ٹیکی پہ پولیس تھی ون ون ٹو ٹو کا جو آفیس ہے اس پہ پولیس تھی وہ سارا جو یہ معاملہ ہے یہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اچھی زیادہ پریشر ہے جی ایٹی کے اوپر جی ایٹی کے پہلے تھا آپ کو پتے تین دفعہ بنا کے توڑا گیا ہوگا عمران خان صاحب معانین دیتے ہیں جی مجھ سے جی ایٹی آئی اس پہ عمران خان صاحب اگری کی کہ جی ایٹی میں عمران خان صاحب خود پیش ہی نہیں ہوئے یعنی جو شخص اعظام لگا رہا ہے جس میں حملہ ہوا ہے جی ایف آجار کے بارا چاہ رہا ہے وہ پیش نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود جی ایٹی نے جو پنجاب گورنمنٹ کے پریشر پہ جو کلکلوجین اپری ایک دی لیکن اس کلکلوجین میں انہوں نے کہا کہ کہیں سے ہمیں ہیومن ایویڈنس خورنزک کا ایویڈنس مل نہیں رہا کہ جو اصل میں پریشر یہ آیا جی ایٹی کے اوپر موبائلہ سارو پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سب اس کو مانے کہ یہاں پہ تین چھوٹر تھے ہم نے ان کو جب بنایا مشیر داخلہ کو اس ریپورٹ کے اوپر جو ہم نے بریک کی تھی عمر چیبہ صاحب وہ مجھے ایک نئی کہانی سنائی تھی انہوں نے سکاہ تو آج آپ کے بیپر میں تو میں سے سوال کروں انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کی پنجاب فرنسک کی جو ریپورٹ آپ بڑے کر رہے ہیں پروگرام میں وہ غلط ہے کہتے ہیں یہ تو انیشل ریپورٹ ہے میں کہ بھائی اس میں سولہ دسمبر کی ریپورٹ ہے یہ اکیس دسمبر کو ہوم منسٹری جو آپ کی پنجاب کیوں سے سائن کیا ہے اس سے کیونکہ انہوں نے میری ریپورٹ کو غلط نہیں کہا جو انہوں نے بریش کی تھی فرض ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا جی اس کے بعد ہے اسی فرنسک کی ریپورٹ کی بنیاد پر جی ایٹی کی لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہے کہ جناب یہ جو ریپورٹ کہہ رہی ہے جو ہیومن ایویڈنس واپر ہے کیونکہ آپ کو پتہ نا وہاں پہ یہ عمران اسمائیل صاحب کو بھی لے کر دے جی اب جائے بکورت اوپر جو کرائم سین ہو وہاں پہ آپ ایک پارٹی کے بندے کو وہاں لے جائے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کی تسکین کرنے کے لیے کہ وہ چارت ہے کہ آپ کلاش کرے خوال وہاں پڑے ہوں گے وہاں پہ بلٹ چلے گا کوئی بندوق چلے گا کوئی اگر وہاں چلی بھی بندوق تو بھائی وہ تو پنجاب پولیس سے چلائی ہوگی پھر کیونکہ وہاں تو پنجاب پولیس تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں اور جس سینٹر اجاز چوڑری نے ایک دن پہلے ٹویٹ کر کے بتا دیا تھا کہ وزیرہ باد میں اس چوب کے اوپر سبزہ خطر ہے عمران صاحب کو پنجاب پولیس جو کہ پہلے ہی آئی بی اور سی آئی ڈی جو کہ پہلے ہی نوٹفیکیشن نکال چکی تھی کہ بہت زیادہ خطرہ ہے تو بہت سوال ہی پیدا ہی ہوتا کہ پنجاب پولیس کی مرجوضگی میں تین پروپر شوٹرز آئے اور انہوں نے آکے پڑا کام دکھائے چلے گے یہ انگران صاحب سرکے اسٹیبشمنٹ کو روانٹ کرنا چاہ رہے اس لیے انہوں نے بیانیاں بنایا ہے لیکن حقائق پر مغلی نہیں اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی فرنسک ریپورٹ نکال لینا پنجاب اور جو پنجاب گرمنٹ نے کی ہے یعنی کہ وہ کوئی سندھ گرمنٹ نے نہیں کی فیڈل گرمنٹ نہیں پنجاب نہیں کپئی حکومت ہے انہوں نے جو ریپورٹ نکال لی ہے اس کی بنیاد کے پر ٹوٹل جو بلٹس ان کو ملی ہے چلی وہاں پہ بڑا ہے جو چھوٹے اپنے کی ہے دو ایس ایم جی کی ہے اس نے موبائلہ طور پر تحریکن صاحب اس وردے کو بچا رہی ہے جس نے سامنے سے پائر کیا کنٹینر کی طرح سے جس سے موزم ہلاک ہوا وہ موزم جو ہے وہ اس سے ہوا ہے جو یہ آپ کو وہ پونس بارٹم ریپورٹ بھی ڈیریکشن بتا رہی ہے جو ڈیریکشن ہے جب یہ واقعہ پیش آیا پنجاب پولیس وہاں پہ موجود تھی یہ کمیٹی کی اگر بات کریں پنجاب حکومت نے اسے تشکیل دیا اب اکثریتی رائے بھی آگئی ہے اب اکثریتی رائے یقیناً پریویل کرے گی معاملات اب آگے کہاں جائیں گے کس طرح سے پروسید کریں گے جیسے لیے بات یہ ہے کہ اس عمران صاحب نے اس کو کر دیا پرڈیس آئید تحریکن صاحب سے تو یہ تو اس کو یہ ہی کہیں گے کہ یہ جائٹی جو ہے یہ بھی کسی طاقتور ادارے نے ان سے رضائل کروا دیا ہے طاقتور ادارے نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس پہ نہ ہو حالانکہ مطلع یہ ہے کہ یہ تین دفعہ جائٹی بن کے ٹوٹ چکی ہے اور یا تو عمران صاحب سے پوچھ کرے جائے کہ آپ بتائیں کس کو لگایا جائے آپ کی اپری گرمنٹ یہاں پہ آپ کا پراہ سین یہاں پہ مشریر داخلہ آپ کا ہوم آپ کے پاس پنجاب کا سارا کچھ آپ کے بات ہے اور آپ کی پسند کی جائٹی بنی مطلب تین جائٹی جو پہلے بڑی تھی وہ تو آپ نے مانی نہیں اب یہ بہتی جس پہ آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اب وہ ٹھیک والے لوگ جو ہیں انہوں نے ہاتھ کھلے کر گئے کیونکہ دیکھیں نا آپ نے قانون کو جواب دے ہونا ہے اللہ کو جواب دے ہونا اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ عمران صاحب کے ذہن میں آیا ہے کہ تین بندے ہیں تو ایمیڈنس اس کے خلاف بھی جا رہا ہوتا تو جائٹی جو ہے وہ مان لے کیونکہ عمران صاحب تک پوپلر ہے تو یہ پاپنیریٹی کے فیصلے تو بھی ہوتے ہیں نا کانونی چیزوں کے کانونی چیزوں کے واقعاتی شاہدتوں کے فیصلے اکثریتی یا پاپنیریٹی کے بنیاد پہ نہیں ہوتے وہ ایمیڈنس کی بیس پہ ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو ہے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پی ٹائی والوں نے مشیری داثرہ نے بھی کی تھی جس جائٹی بڑی حدہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بات جائٹی رپورٹ نہیں آتے آئی جی ایڈی رپورٹ آپ اس میں ایک فریق ہے متاثرہ فریق ہے آپ نے کانٹرو برشل کر دیا جی ایڈی رپورٹ کے اوپر اپنی انٹرپٹیشن دے کے جی ایڈی کے لوگوں نے یہ بھی اتجاز کیا ہے کہ آپ یہ جو آئی ہے میڈیا پر ہی کس طرح لیک ہوئی کیونکہ یہ جی ایڈی رپورٹ کوٹ میں دماؤنی تھی دیکھے نا ہم تو جنرلیس کیا ہم نے تو بریک کی خبر جی ایڈی رپورٹ کو میڈیا پر موضوع بحث بنانا قبل اس وقت بدنیتی پر مبنی ہے یہ اسی پریس کانٹرز کی بات کر رہے ہیں جی جی پریس کانٹرز ہیڈی رہوں نے تیسی پی ٹی آئی کے آنکھے بلکل موشیر داخلہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دوسرے بھی بائی سا بیٹھے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے آکے وہاں پہ یہ پریس کانٹرز اصلاح بتاؤ کہہ رہے ہوں کہہ رہے ہیں کہ اس جی ایڈی کی فائنڈنگ وہ لی ہے جو آپ پریس کانٹرز میں بیان کر رہے ہیں کیونکہ پریس کانٹرز میں آپ اس جی ایڈی کی بنیاد پہ جو کہ آپ کے پاس ہونی نہیں چاہیے کوٹ پہ ہونی چاہیے آپ کو آپ کو یہ فیصلہ ہونا تھا یا ہونا ہے اس جی ایڈی جی رپورٹ سبیٹی ایس کی بنیاد پہ تین شوٹر ہے دو شوٹر ایک شوٹر اچھا اب جی ایڈی کی رپورٹ خالی ہوا میں تو نہیں کوئی بات کہہ سیتی یہ جی ایڈی رپورٹ ہے جو بھی سپورٹڈ بائی پنجاب کی ہے اس کے ساتھ ملا کے جب کورٹ میں پڑھیں گے تو جی ایٹی کا بھی یہ مختلف ہے کہ شاید وہ انٹرپوٹیشن نہ ہو جو اس وقت تحریک انصاف نے اس کو پروٹیسائز کر کے یا میڈیا پر ڈال کے دلی تو اس بات تو انہوں نے پروٹیس کیا ہے یہ ایتی بات یہ ہے کہ آپ میرے مطلعے کے بات کہیں جو میرا کہنے کا منچائی نہیں تھا تو جی ایٹی کی رپورٹ کا وہ منچائی نہیں تھا جو انہوں نے وہاں پر پریس کارسز گر ڈالی اور وہ پریس کارسز کوٹلی غلط کی وہ نے بلک ایٹی کے وکیل بن کے بکلہ بن کے ریپریزنٹیٹیو بن کے انہوں نے دے دی وہاں پہ تو یہ کراس بس کنڈکٹی سے آپ کہتے ہیں نا کیجورٹی اور جسٹیس ہے یہ اس کو تو پہلے دورا چاہیے آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں دیکھر قتل کوئی عام بات تو نہیں ہے عمران حان صاحب اگر کسی ادارے پہ یا کسی شخص پہ یا کسی طرح اشارہ کر کے الزام لگا رہے چلے اس الزام کے حد تک ان کا یہ سیٹیمنٹ ہے ان کو یہ لگا دولی ہم کے اوپر کے آریف ہی اب اس الزام کی تذبیق تو آپ کو بڑی پرسپل کلیر فیکشل طریقے سے کرنی ہے نا یہ دونے کہ آپ کسی انوچنٹ کو فاتحیٰ صلاح دے دے گا عمران حان صاحب کو ایسا لگا تھا حالانکہ اب آپ کیا تھی شہادت نہیں ہے اس طرح کی لیکن ان کو یہ لگا تھا بھے ان کو لگا تھا مان لیا اس کے بعد اب معاملہ تو کوٹ پہ جائے گا نا معاملہ جی ای ٹی دیکھے گی معاملہ فرنزک دیکھے گا معاملہ وہاں پہ اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا دے بس عمران حان صاحب نے سوچ میں بولی ہوں گا چاہے کسرہ بھی ہو ایک پارٹی ہوں لیکن کم از کم تھوڑا سا تو ہمیں سینسیبلی دیکھنا تھی یہ لگے عدالتی معاملات ہیں قانونی معاملات ہیں کسی کی زندگی موت کا معاملہ ہے موتا ہوتا جو پتل ہے اس کو تو کوئی ڈسکرسی نہیں کر رہا اس کو تحریک انصاف نے پچاس کروڑ پہ دیا ہے یا اس کے لیے جو کچھ کریں وہ بھی چکر میں دیا ہے اگر یہ ان کا تو کوئی رولنگ تحریک انصاف کی اگر میں آپ سے پیٹوچنل لقسز کروں اس کا یہ جو لوگ ماتشاہ اس میں کئی لوگ مرے وہ ہماری کوڑی ریپورٹر بھی مرے ان کو دیا کسی نے پچاس لاکھ روپیا اس کے علاوہ بھی بطا مرا اس کے علاوہ بھی کوئر مر گیا کسی کو نہیں دیا اس کو کیا دیا گیا ہے موزدف کا جو قاتل ہے اس کو مبعیدہ طور پر کیوں بچائی جا رہا ہے کیوں اس کو سامنے لائے جا رہا کیونکہ وہ تو جو کوئی سپارٹم ریپورٹ ہے موزدف کی اور جو پوری فریدتے کی ریپورٹ ہے وہ بتا گئے کہ بڑا اصلہ وہاں سامنے سے ہوا ہے جہاں سے کنٹینر کی طرف سے اب وہ پیچ پر فرسل بیٹھ کے کہہ رہے کہ کنٹینر کے اوپر جس سے فائر ہوا ہے بھئی اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس یا بس رات کو خواب دیکھا ہے آپ نے یا وہ عمران صاحب نے کہہ دیا تو آپ نے اس کو مال لیا ایسے تو نہیں ہوتا نا زندگی میں سے تو نہیں ہوتا عدالتے کعلوم الشاہت سے افطرہ پر ہی چلتی کہ آپ کے human sentiment کے ہے یہی عمران صاحب کے معاملے کو ہوتا ہے عمران صاحب نے وہ جب انہوں نے کینیا والوں نے کہا کہ fake identity کا معاملہ ہے عمران صاحب نے آپ یہ کہاں بھی بیل پلائنڈ مرڈر ہوا ہے وہ جب ہم نے پروگرام کے اندر دفاع دیا پر واقعی تشدد بھی ہوا ہے عرشت شریف پہ اور بیل پلائنڈ بھی ہوا ہے تو پھر وہ سارے جو رہے پیچھے ہٹکے روڑکا دے جی یہ تو کوئی سادش رچائی جا رہی ہے عرشت شریفی قاتلوں کو بچائے جا رہا ہے اب جب ڈی جی آئی شاہی نے کہا پریس کورپرز میں اور ڈی جی آئی پی آر رہے ہیں کہ ہم بھی بیل پلائنڈ مرڈر ہوا ہے اور اب جو چاروں جی آئی ٹی ارکان ہیں ان کی ذسخہ شدہ اقتلافی نوٹ سامنے آ چکا ہے اور اس میں جو ان کی جانب سے کہا گیا ہے وہ کہتے کہ انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہونی ابھی باقی ہے لیکن اقتلافی نوٹ سامنے آ گیا ہے جس میں اکسیرتی رائے جو ہے انہوں نے دستخط کر دیا اور اپنی رائے دے دی ہے بہت شکریہ کامران شاہی صاحب عدیل وڑائچ اور حسن رضا ہمیں جوائن کر رہے تھے